ہلو دوستو پورٹیکنک ایجوگوشن چینل پر آپ سبی لوگوں کا سواگت ہے جیسا کہ دوستو آپ سبی کو معلوم ہے پورٹیکنک کالیج کی بدیارتیوں کی ایگزام مدپدیس میں سبی جگہ چل رہی ہے تو یہ فائنل ایئر سیکنڈ ایئر اور فرشٹ ایئر تو فرشٹ ایئر کی ایگزام دوستو جولائی کے ماہوں میں ہونے جا رہی ہے تو دوستو ایپلائیڈ کیمشٹی کا جو پیپر ہے اس میں کس طریقے کے کوششن آ سکتے ہیں اس ویڈیو کے معلوم سے بتاؤں گا تو دوستو آپ جو ایمپورٹینٹ کوششن ہیں وہ یدی آپ کر لیتے ہیں تو ایک سو ایک فیزدی آپ پاس ہو جائیں گے تو دوستو یدی آپ پھر بھی نہیں کر پاتے ہیں وہ ایمپورٹینٹ کوششن تو پھر آپ کو اور ایک اور طریقہ بتاؤں گا آپ وہ کریں تو بھی آپ پاس ہو سکتے ہیں لیکن دوستو ہر حال میں آپ کو محنت کرنا ہوگی یدی دوستو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستو تک جرور سیئر کریں تو چلیے دوستو بینہ سمجھ گواہ ہم ایمپورٹینٹ کوششن ایفلائٹ کے ہمشٹی میں کون کون سے آ سکتے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو دوستو دیکھیں یہ ایمپورٹینٹ کوششن ہے یونٹ جتنی ہے اس میں سے ایمپورٹینٹ کوششن بنایا ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو میں آپ لوگوں کو اولڈ پیپر بھی آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے بتاؤں گا تو آپ اولڈ پیپر کی سکرین سوٹ لے لیں تاکہ آپ یدی یہ کوششن نہیں کر پا رہے ہیں تو پچھلے لاشٹ ایئر کا جو اولڈ پیپر ہے وہ بھی آپ سولپ کر لیں گے تو آپ آسانی سے پاس ہو جائیں گے تو دوستو لانگ کوششن ہے یونٹ ون میں کی پرمانو کے ریدر فورڈ موڈل کو سمجھائیے اور بیاکھا کیجئے تٹھا اس کے لاب اور ہانیا لکھنا تو یہ ریدر فورڈ کا کوششن ہمیشہ آتا ہے دوستو اسے کر لیں پھر دوسرا کوششن ہے پرمانو کے بور کے سدھان کے ابھی گرہت سمجھائیے اور اس کے لاب ہانیا اور پھر تیشہ کوششن ہے آپ کا کوانٹم نمبر کوانٹم سنکھیاوں کو سمجھائیے پھر ایک سنچپتے ٹپڑیاں ہیں اب یہ آئینک بند ہے سی سیوجک بند ہے اپ سیوجک بند ہے ہائیڈوجن بند ہے اور دھاتوک تو دوستو اس کی آپ اس کی انسورٹ لے لیں یہ اس میں سے جرور ایک نائی کوششن آپ کا آئے گا اب ہم دوسرا پیج دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے لکھا ہوا ہے اب یہ یہاں پر دوستو اگر سیکنڈ پیج میں دیکھیں یہ کوششن نمبر پانچ ہے کی سنکرن کیا ہے اور نمڈ میں سنکرن سمجھائیے تو یہ آپ کو ان میں سے سمجھانا ہے بی ای سی ایل ٹو سی ایچ او فور بی ایپ تری این ایس تری ایس ٹو او کو سمجھانا ہے اب یہاں پر ہم سوٹ آنسر کوششن دیکھ لیتے ہیں نملے کے سندادوں کو سمجھائیے تو دوستو یہ جو سدانت ہیں ان میں سے جرور ایک آپ کے اگزام میں آئے گا پاولی کا سدانت ہے ہنڈ نیم کا سدانت ہے آف بہو نیم کا سدانت ہے اور ہائی جن برگ کا انشت سدانت ہائی جن برگ انسرٹینٹی پنسپل اب نیکس کوششن دیکھ لیتے ہیں امونیا کے بسائے گڑوں کو کیا ہے اور یہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہے مول ارتا کیا ہے اور مول پھر بھاؤ ٹھیک ہے تو دوستو یہ ایک پیج ہو گیا آپ اس کی انسرٹ لے سکتے ہیں اب ہم تیسرا دیکھتے دوستو اس میں کیا ہے یونٹ یہ سیکنڈ ہے اس میں آپ کو سابون پریکشن کے آدھار پر مرد ایبم کٹھور جل کا برگی گھنٹ کرنا ہے اب بوائلر کے اندر کٹھور جل کے کانڈ ہونے والی گھٹنا ہے تو دوستو یہ جو اسکیل کیا ہوتا ہے سلج کیا ہوتا ہے فارمنگ کیا ہوتا ہے پرائیمنگ کروزن یہ سب چیزیں دوستو کروزن جنگ ہوتی ہے تو یہ سب آپ کو آنا چاہیے یہ دن ہی آتا تو دوستو آپ نے تیار کر لیں ایک الگ نوٹ بک میں تیار کر لیں تاکہ یہ اگزام کے ٹائم پر آپ کو پریسانی نہیں ہو کٹھور جل کی ماترات مہپن کی ای ڈی ٹی اے بیدی کو سمجھائیے اب یہاں پر ڈسکائب بارٹر مطلب جل کے مردو کرن کے تقنیکوں کو سمجھائیے اب یہ کون کونسی تقنیکی ہے یہ سوڑا لائم ہے جیو لائٹ ہے اور یہ آئین ایکچینج پروسس ہے تو یہ آپ اس کا بھی سکرین سوٹ لے لیں اور دوستو یہ کوششن بھی اب ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ان کا سولیوشن بنا لیں ان کو یاد کر لیں آپ آسانی سے نہ کیوال پاس ہوں گے بلکہ آپ کے بہتری نمبر آ جائیں گے اب یہ سوٹ آنسر ہیں یہ یونٹ فور ہے اب کیلوری کا مان اوچھے کیلوری کا مان سکل کیلوری کا مان یہ ان کو ڈیفائن کرنا ہے گراس کیلوری بیلیو کیا ہوتی ہے اسے سی بی بھی بولتے ہیں لسی بی لوگ کیلوری مان سدھ کیلوری مان یہ پریباسط کرنا ہے اب یہ سمجھائیے ایکسپلین اوکٹین نمبر سیٹین نمبر سمجھائیے کوئلے کا نکٹ بسلیسن مطلب آپ کو اس کا بسلیسن انالیسس بتانا ہے سوٹ نوٹ میں ایل پی جی سی این جی اور ان کے اپلیکیشن واتر گیس کول گیس پروڈیوز گیس بائیو گیس تو دوستو یہ آپ کو اس کا بھی آپ سوٹ نوٹس سکین سوٹ لے لیں اب یہ اس کو پڑھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے رائٹ رائٹ فائیو آئرن ایل مونیم اور کوپر کے اس کے نام لکھنا ہے تو یہ آپ کو لکھنا ہے سوٹ نوٹس میں دیکھ لیں کیا ہے یہ سیم کلاسیفیکیشن یہ یہ پور لینڈ سیمنٹ کا کمپوزیشن لکھنا ہے اور اس کی اپیوگ اور یہاں پر دوستو آپ دیکھیں تو یہ ری فیکٹری سبسٹینس اچھ تاپ پدھات سنگھتن اور اپیوگ تھوڑا سا اس میں کلیرٹی نہیں ہے وہ سکین سکیننگ کرنے سے پر یہ لکھا ہوا ہے ری فیکٹری سبسٹینس اور کمپوزیشن یو جیز تو اچھ تاپ سہ پدھات سنگھتن اپیوگ یہاں پر دوستو اگر پولی مریجائیشن کیا ہوتا ہے سوری پولی مریجائیشن یا بہولی کرن کیا ہے تو یہ ایک ہوتا ہے اور اس میں کچھ ٹرم ہیں جیسے پی بی سی ہے پی ٹی ای پی ای پی ایس ہے بیکی لائٹ ہے نائلون ہے اب یہ ڈیفرینس آپ کو تھرمو پلاسٹک اور تھرمو سیٹنگ میں کیا انتر ہوتا ہے تھرمو پلاسٹک پولیمر اور تھرمو سیٹنگ پلاسٹک میں باٹ اس کا ولو نی کرن کرنا ہے تو یہ نیچورل روبر کیا ہوتی ہے یہ اب اس کا دوستو سورٹ یہ سکین سورٹ لے سکتے آپ اب اب ہم دیکھ لیتے ہیں اگلے چپٹر اگلے چپٹر یونٹ فور ہے لبریکیسن میں دوستو آپ لبریکیسن کیا ہوتا ہے اس کا برگی کرن یہ آپ لوگوں نے بہت پہلے سے پڑھا ہے ایک گوڈ لبریکیسن میں کیا کیا چیز ہوتی ہیں یہاں پہ لکھا ہے وارٹیج اسپیسیفک کریکٹر آف گوڈ لبریکی اچھے اس نے کی بسیس گوڈ لکھنا ہے پراپرٹی آف لبریکی انٹ ایکس پلین کرنا پھجیکل پراپرٹی آف لبریکی انٹ بسکوسی کیا ہوتی ہے بسکوسی انڈیکس آئل نیس پلیس پوائنٹ فائی یہ دوستو سوٹ نوٹس میں آ سکتے ہیں فائی پوائنٹ کلاوڈ پوائنٹ اور پور پوائنٹ اب ایکس اس نے کو رسائنک گھن سمجھ آئیے کیمیکل پوپرٹی ساپ لبریکین اور کوک نمبر اور کاربن سنکھیا کل عمل سنکھیا ٹوٹل ایسیڈ نمبر اور سابونی کرن یہ آپ کو دوستو اس کو آپ کو کرنا ہے اس کا بھی آپ سوٹ نوٹس اس کی سوٹ لے لیں یہ لاشٹ پیج یہ ایک سیکنڈ پھر اس کے بعد لاشٹ ہوگا دوستو تو یہ یونٹ فائب ہے اب دوستو آپ چار یونٹ میں سے بھی کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اب یہ دیکھیں سوٹ نوٹ یونٹ فائب میں آکسی کرن آپ چین ریڈ کلوس آبی کریا رائی دا فیرار دی سولار سیل یہ دوستو یہ کروز ان کا ہے ایکس پیلن ٹائپ آب کروز اگزامپل کروز پہ سندگ چھڑ کی در کو پربھاویت کرنے والے کارک سمجھائیے نم بندو کو سمجھائیے ایک تو گیل بو گیل بے نیکرن اور ایک دھادوک سنچارن اور باہ سنچارن بچاؤ کے لیے مجھے کون کون سے طریقے ہونا چاہیے جو باہ سن بچاؤ کی طریقے دھادو لیپن کے اینوڈک اور کیتھرڈک کا برڈن کیجئے تو دوستو یہ کچھ کوششن ہے اب جیسے دوستو یہ جو اس میں بیری امپورڈن کوششن ہے یہ آپ نہیں کی کوششن آپ جیسے کر لیں کوششن کیا ہوتا ہے ایکس پلین کیسے کر نا ہے جہاں جہاں بیری امپورڈن لکھا ہے تو آپ جرور کر لیں اب چلیے دوستو ہم لاشٹ ایئر کا کوششن پیپر جرور دیکھ لیتے ہیں اس کا بھی آپ سکین سوٹ لے لیں اور اس کو اپلائیڈ کیمشٹی اب یہ سیکنڈ میں بھی چلے گا پھر دوستو یہ پہلا کوششن تو آپ کا اوبجیٹ ٹائپ کا آیا گا اس کو بھی آپ سکین سوٹ لے لیں کیونکہ دوستو اس میں سے بھی کچھ کوششن آپ کو آ جائیں گے یہاں یہ جو اوبجیٹ ٹائپ ہیں ان کو آپ جرور کر لیں یہاں اگر ہم دیکھیں دوستو یہ آپ کو ایک الیکٹرون کی سنکھیا نکال 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 اس طریقے کے کوششن آ جاتے ہیں یہ کسی پرمانو میں انیس پروٹون ہے اس کا پرمانو بھار چالیس ہے تو اس موپس نیوٹرون الیکٹرون کی سنکھیا گیاد کی یہ دو نمبر کا بہت سمپل ہے اس آپ کر سکتے ہیں یہ بیدو سیوجک میں انتر بتانا ہے بند میں چار نمبر کا ہے یہ جو اس میں امپورڈن کوششن ہے جل کی کٹور تا کو پاری باسد کر نام لکھئے یہ اس پیل سلج میں کی انتر دو اس پیپر کو بھی آپ کر لیتے ہیں تو کافی کچھ آپ آرام سے پاس ہو جائیں گے کٹھور تا کی ندھان میں ای ڈی ٹی ای بیدی ہوسک رسانک سمی سمجھائی تو اس کی جو ایک کیوشن ہے وہ آپ کو جرور لکھنا ہے اب یہ ایل مونیم کے دو پرمو کے نام لکھنا ہے رسانک سوطر جھاگ اپ لاؤن بیدی سنچپ میں سمجھائی سیمنٹ کیا ہے یہ چھے نمبر کا ہے پورٹ لینڈ سیمنٹ کا سنگ تھنگ لکھئی سیمنٹ کے جمنے اور کٹھور ہونے کی کار بیدی کیلوری مان کو پریباسط کیجئے اور اس کی یونٹ لکھئی پرجولن بندو اور اگنی بندو کو سمجھائی تو یہ کوئلے کی نکٹ بسلی سنگ کا بستار سے سمجھائی اور اس کا مہت ہے تو دوستو یہ کوئلے والا بھی کوششن کافی آتا ہے سولر سیل اور سولر پینل میں کیا ان کو ڈیفائن کرنا ہے الیکٹر لائٹ مطلب بدود آپ گھٹن سے کیا سمجھتے ہیں فیراد کی بدو ٹپ گھٹن کا پتھم نیم سمجھائی سنچارن یہ کوروزن کا ہے دوستو یہ جیسے اس میں لکھا تھا بیری امپورڈن تو یہ کوششن آپ جرور کل لیں چھے نمبر کہاتا ہے ایک اچھے لبریکن کی کیا بسیست ہے جیول لائم سوڑ بیدی بی سی بیک لائٹ یہ ساری چیز آپ کو کر نمبر دوستو اس کا آپ سوڑ نوٹ سے لے لیں اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تو آپ اس کو آرام سے اس کا یہ لاشٹ پیج ہے اس کا سوڑ لے لیں پھر یہ سیکنڈ ہے دوستو اس کا سکین سوڑ لے لیں پھر تو آپ اپنے دوستو کے ساتھ جرور سے کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لئے تینک یو